یہ سارے چھپن ستاون اسلام علموں کا یہی علمیہ ہے اکہ دکہ کے علاوہ سکر اکساب راج کے نمائیں میں بنے ہوئے ہیں ان میں دوم ہوتی ہے کون مغرب کا زیادہ پسندیدہ ہے کون امریکہ کے جفتے کون زیادہ پالش کر سکتا ہے کون ان سے مرات حاصل کر کے کرون انسانوں کے سروں کے اوپر مسندت ہو سکتا ہے اور پھر وہ ہماری قمندہوں کا خون کرتے ہیں اس لیے آج کی دنیا میں بھی فلسطینیوں نے اپنی مضاہمت کے ذریعے سے یہ بات بتاتی ہے کہ اصل زندگی مضاہمت میں ہے جت کو جہت میں ہے کسی کو جہاد بھی سبیل اللہ کہتے ہیں اس لیے ان کا نعرہ ہے سبیل اناد سبیل اناد ہر جہاد ہر جہاد تریب اناد تریب اناد ہر جہاد ہر جہاد اور ایک نعرہ عربی میں ہے پہلے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں وہاں پر جو ہمارے فلسطینی بھائی بہن ہیں بیٹیاں ہیں اور پچے ہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں اور سہونیوں میں اور یہودیوں میں ایک عجیب قسم کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نعرہ کیا ہے وہ ہے خیبر خیبر یا یہود خیبر کیا ہے خیبر میں وہ جو قطعہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ قضاء علیہ وسلم نے یہودیوں کو شکست پاچھ دی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس جرد اور حاضری کے ساتھ وہ فتح حاصل کی تھی تاریخ میں یہ بات یہ واقعہ سب کو یاد ہے سب سے زیادہ یہودیوں کو یاد ہے تو ان کو دلاتے ہیں یاد کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محبت صحفہ یہود جس طرح تب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ججھ کر انقریب تمہارے پاک پہنچنے والا ہے فوجے کچھ کرے نہ کریں وہ گمران کچھ کرے نہ کریں انشاءاللہ فلسطینی یہ بات بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے ایسے لوگ ضرور اٹھیں گے کہ جو یہود کو یہ بتائیں گے کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محبت صحفہ یہود میرے ساتھ ساتھ پڑھے آپ خیبر خیبر یا یہود جیش محبت صحفہ یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محبت صحفہ یہود خیبر خیبر یا یہود جیش محبت صحفہ یہود